اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب اللہ تعالی جی آپ کو خوش رکھے ہاں بیماری اور پرشانیوں سے دور رکھیں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزہدار سا رائتہ شیئر کرنے جارہی ہوں یہ بنانا بھی بہت آسان ہے اور اگر آپ کا دل نہ کرے تو آپ اس جھٹ پر سائٹس رائتے کو ریڈی کرلیں اور اپنے جو ہیلنچ میں اس کو لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اس کے لئے ککمبر لیا ککمبر کو میں بریک چوب کرلوں گے اور گرمیوں کو دینے جیسے کہ سالن یا اس طرح چیز کھانے کو دل نہیں کرتا تو آپ یہ رائطہ بنا کے کھائیں تو آپ بہت زیادہ انجوائی کریں گے اور یہ بہت ہی ہیلتی بھی اور جو لوگ ڈائٹ کرے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہے تو آپ نے اس ریسیپی کو پل واش کرنا ہے اور آج ساتھ میں نے ٹوموٹر لے لیا ہے اس کو میں اسی طرح باریک چوب کر لوں گے فائن آپ نے چوب کر لینا ہے ضرور نہیں کہ ایکوئل ہوں بہت اس کو چھوٹا چھوٹا باریک چنکس میں آپ نے کاٹ لینا ہے اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیوز کو لائک کریں کومنٹس کریں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور اب آپ نے ایک انیان لے لینا ہے انیان کو بھی آپ نے باریک چوب کر لینا ہے اگر آپ وائٹ انیان یوز کرتی ہیں تو اس کو آپ کو واش کرنی کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اس کے اندر کرواہٹ نہیں ہوتی اور اگر ریڈ انیان نہیں ہوگا تو آپ اس کو تھوڑا سا واش کر لیں کیونکہ اس کے اندر تھوڑا سا کرواہٹ ہوتی ہے اور اب ایک باول لیں گے اس میں ہم نے یوگرڈ ڈال لیا یوگرڈ 3 ڈیابر سپون ہے اس کے اندر میں تھوڑا سی بلیک پیپر ڈال لوں گی تھوڑا سا سال ڈال لوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ اس میں ہلکا سا پانی ڈال کے مکس کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا دہی گاڑا ہے تو اس کے اکارڈنگ بھی آپ کر لیں اور جو اتنی ویڈز میں نے کارڈ کے رکھی تھی ان سب کو اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں اب اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے تاکہ اس کا مزہدار سا پیسٹ ریڈی ہو جائے اور دیکھیں ہمارا مزہدار سا رائٹہ دن ہو گیا آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں گرمی آپ ایزا سیلڈ کے دور پر اس کو لے سکتے ہیں بہت ہی مزہدار بنتا ہے تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ